بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس چکن کے آٹھ لیگ پیس ہے اسے میں نے ٹکے مسالہ لگایا ہے اور کوئی مسالہ نہیں لگایا دہیں لگا کے تو میں نے اسے اوہن کے اندر رکھنے لگی ہوں گوشب بھی وائل ہو کے گل چکا تھا اور ہری مرچوں ادھر کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور یہ اوائل کے اندر میں نے نٹس اور تھوڑی سی گاجر تھی وہ میں نے فرائی کر کے ایک منٹ کے لیے اسے نکال لوں گی میوہ ساتھ کشمش ہے اسی اوائل کے اندر میں نے پیاس ڈال دیا ہے جیسے ہی پیاس کا تھوڑا رنگ ذرا سروح ہوا تھا میں نے سابر مسالے ڈال دیا تھے ادھرک لیسن اور ہری مرچوں کے پیسٹ ڈال کے ٹوماٹر ڈال دیا ہے میں نے نمک ڈال دیا ہے اور ابھی اس کے اندر میں نے چنے رے ایک پیالی ڈال دیا ہے ساری چیزوں کی اچھی طرح بنائی ہوگی اور دہیں جائے گا سوکہ دنیا اور زیرہ سرخ مرچ اگر آپ لوگوں کو پسان دیا تو آپ ڈال لیں ورنہ میں تقریباً پلاو جب بھی بناوتا ہوں سرخ مرچ نہیں ڈالتی اگر بریانی مسالہ ساتھ یوز کرنا ہو تو پھر بعد میں اس میں مرچیں ہوتی ہیں اور اڈی پہلے سے بس یہ یخنی جو تھی وہ میں نے ڈال دی ہے اور یخنی گرم تھی اس لئے وہ آئی وغیرہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں آئے گا تو میں نے ابھی چاول ڈال دینے اور چاول ڈالنے کے بعد میں نے اسے ایک دفعہ ہلاؤں گی اور پھر زردے کا رنگ یا سروح رنگ جو بھی میں نے ڈالنا ہے وہ ڈال کے تو چاولوں کو دم لگا دوں گے اور کابلی پلاو کئی طرح سے بنتا ہے چینے میں نے فرس ٹائم ڈال لے ہیں پہلے میں نے تین چار دفعہ بنایا وہ چینل پر اور بھی میرے ریسیپی ہے آپ ضرور وزٹ کریں میرے چینل کا وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ٹھیک سے میں نے بنایا ہوئے ہیں اور چینے میں نے فرس ٹائم ڈال لے ہیں مزیدار تھے یہ بھی اچھا بنے بہت مزیدار تھا نمک مجھے چاولوں میں تھوڑا کم لگ رہا تھا ابھی میں چولے کو ایک منٹ کے لئے تیز کروں گی اور بعد میں چولے کی ہیٹ کو آستہ کر کے تو دم لگا دوں گے چاولوں کو اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے اینڈ پہ میں آپ کو کھا کے بتاؤں گی کہ یہ کس طرح کا بنا ہے پلاو چاول ابھی میں نے کچھے ہیں میں نے ہلائی اس لیے تھے میں نے زردے کا رانگ ڈالنا تھا وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے دوبارہ سے چاول چیک کیے تھے دس منٹ کے بعد چاول بھی ریڈی ہو چکے تھے ابھی میں نے اسے جس پریزنٹیشن کرنی تھی جس برطن کے اندر اسی کے اندر میں نے ڈال کے اس کی پریزنٹیشن کروں گی اور اگر ہم اتنی محنت سے ریسیپی بناتے ہیں پریزنٹیشن تو ضرور میں تو ضرور کرتی ہوں کبھی چاہے دل نہ کرے تو نہیں کرتی ہوں ورنہ میں لازمی کرتی ہوں بس یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ایک پیس لیگ پیس ہے اور ساتھ مٹن ہے تھوڑا سا مٹن کے پیس رکھ کے تمہیں اس کی پریزنٹیشن کر دوں گی اور اسی طرح میں اس کے اندر ہی کھا کے آپ کو چیک کر کے بتاؤں گی کہ یہ کس طرح کا بنا ہے پلاو بہت ہی مزیدار بنا تھا لیکن یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھا بھی لگ رہا ہے کہ نہیں جی اللہ حافظ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک زور کرنا ہے اور ویڈیو کو انڈ تک زور دیکھیں کیونکہ میں نے آج لاسٹ میں یہ پاٹا آگیا تھا اس لئے میں نے لاسٹ میں ہی چیک کیا ہے کھا کے اور یہ آج ہی ویڈیو بنی ہے ابھی میں نے دو تین گھنٹے پہلے بنائی تھی جی اللہ حافظ موسیقی